بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سی شاپ کے اندر ایک نیکس ٹاپک کو پڑھیں گے جو کہ بہت امپورنٹ ہے اور کافی اہمیت کا حامل ہے سی شاپ کے اندر ٹھیک ہے تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں In سی شاپ پروگرامنگ this is a keyword that refers to the current instance of the class کیا مطلب کیا مطلب کہ جو this keyword ہے وہ کس کو refer کرتا ہے current instance کو ابھی اس کو practically implement کرتے ہوئے دیکھیں گے بلال اس کو ابھی آگے چلتے ہیں کہ there can be three main usage of this keyword in سی شاپ کیا مطلب کہ تین استعمال تین جگہوں پر تین طریقے استعمال کیا پر کس کو this keyword کو تین شاپ کے اندر ٹھیک ہے بھئی تو یہ تو this keyword ہے وہ کہاں پر استعمال ہو سکتا ہے it can be used to refer current class instance variable کیا مطلب کہ یہ جو keyword ہے وہ کہاں پر کس کو refer کرنے کے لئے استعمال ہو سکتا ہے current class کے instance variable کو it is used if field names instance variables and parameter names are same ٹھیک ہے تو یہ کب کام آسکتا ہے یہ جب آئے گا جب ہمارے پاس جو field names ہیں اور جو parameter names ہیں وہ کیا ہیں دونوں آپس میں سیم ہیں تو کیا ہو جائے گا جب ہم اس کو تب یہ جس کا keyword جو ہے ہم آسانی طرح کو استعمال کر سکتے ہیں that is why both can be distinguished easily Distinguished کا مطلب ہوگا ہے کہ ہم اس کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں اس کو elaborate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پر کیا ہوگا یہ آسانی سے جب یہ دونوں parameters name parameter name اور field name پہ دونوں سیم ہوں گے تو یہ آسانی سے distinguished ہو سکتا ہے ابھی اس کو practically بھی دیکھیں گے تو بلکل انشاءاللہ clear ہو جائے گا پھر ابھی سب میں theoretical بتا رہا ہوں تاکہ تھوڑے concepts build ہو پھر انشاءاللہ اس کو practically بھی دیکھیں گے اچھا تو آگے چلتے ہیں تو pass current object as a parameter to the another method تو کیا مطلب کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہاں پر اس object کو جو کہ ہم نے استعمال کیا ہے currently define کیا ہے create کیا ہے اس کو as a parameter دے کر parameter ہم اس کو کسی اور method کے اندر استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور last کیا ہے it can be used to declare indexes اب indexes کو ہم جب generate class کے بعد پڑھیں گے ٹھیک ہے ابھی اس کو میں اتنا ڈیٹیر میں نہیں جا رہا پھر اس پہ دیکھتے ہیں اب انشاءاللہ اس کی practical implementation دیکھتے ہیں تاکہ تاکہ یہ بلکل clear ہو جائے ٹھیک ہے تو video studio open کرتے ہیں یہ بھی تھوڑا سلو ہو رہا ہے میں ویڈیو pause کر دیتا ہوں تاکہ یہ لمبی رہا ہوں ٹھیک ہے open ہو گیا file new project یہاں سے virtual c sharp console application یہاں پہ نام رکھ دیتے ہیں اس کا this okay ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھئی تو سب سے پہلے کیا کریں گے ایک نیا فولڈر بنا لیں گے یہاں پہ آتے ہیں right click کیا add یہ فولڈر اور اس فولڈر کا نام رہ دیا model ٹھیک ہے بھئی یہاں پہ right click control سے پہ یہاں پہ class add کر دیں گے اس کا نام بھر دیا میں نے کچھ سوچا ہے ایک example کا نام کچھ بناتے ہیں تاکہ آسانی سمجھ میں آجا ہے employee کیسا ہے جو کہ اس کی آسانی سے سمجھا دیا جاتا ہے اور آسانی سے سمجھ میں بھی آیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی کو ڈسکس کرتے ہیں پہلے بھی ڈسکس کر چکے employee کی example کی طرف add کر دیا ایک نئی class create ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پر آتے ہیں پہلے integer id salary اور اس کا نام دے رہتے ہیں تو وہ آ جائے گا string کے اندر ٹھیک ہے اور ہم اس کے بعد اس کا constructor call کروا لیں گے جو کہ parameterize ہوگا جو ہم پہلے ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یاد ہوگا کیا ہوتا ہے constructor وہ ہوتا ہے جو کہ اپنی last name سے call ہو ایسے ہو copy کر لیتا ہوں اور یہاں لائکے paste کر لیا یہاں لیتیا public یہاں بنائے دو بریکٹس ٹھیک ہے یہاں دو بریکٹس بنا دیئے اچھا اب یاد ہوگا ابھی تھوڑے دن پہلے جب میں بتا رہا تھا instance variables کون سے ہوتے ہیں وہ یہ والی variables ہیں اور وہ جو parameters ہوں گے وہ کون سے ہوں گے کیونکہ میں یہاں پاس کرواؤں گا ٹھیک ہے تب یہاں بات ہوئی تھی ابھی کہ کیا بتایا تھا میں نہیں کہ جب ایسا ہو جائے کہ جو field names ہیں اور کیا ہیں جو instance variables تھے اور کیا جو parameters ہیں جب وہ same ہو جائے تو کب ہوں گے ابھی دیکھیں جب میں یہاں پہ لکھتا ہوں جب میں ان دونوں کو use کر لیتا ہوں یہاں پہ integer لائی ڈی کاما انٹیجر سیلری کاما سٹرنگ لائن تو دیکھیں اب یہ کیا ہوگئے یہ والی variables اور یہاں کا جو parameter یہ کیا ہوگیا آپس میں سیم ہوگا تو اب دیکھیں اب یہ دونوں تو سیم ہوگا لیکن اب مین کنفیجن کیا ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون سے والے کو ہو سکتا ہے کہ ہم غلط یائٹ کر لیں یہاں پہ اس کو سیف کرنے کے جگہ پہ جہاں پہ یہ سیف کرنا ہے آئی ڈی ہم جو ہے وہ پیرامیٹر کو سیف کروا رہے ہوں تو اس کنفیجن سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جس کے کیوئرڈ فریش کرتے ہیں تاکہ کسی اپکیشن کی کنفیجن نہ رہے اور کوئی غلطی نہ ہو پا ہے ٹھیک ہے تو یہاں لکھتے ہیں دیکھیں آگیا والا کیوئرڈ ڈوٹ اس کو گیٹ کرنا تھا آئی ڈی کو یہ آئی ڈی کونسی گیٹ ہوئی ہے یہ یہ والی آئی ڈی گیٹ ہوگا یہ جو ہمارے پاس اوپڑتی انسین پریریے بل کے اندر چاہیے اچھا اب اس کے بعد is equal to is equal to آئی ڈی آگے لگایا ترمنیٹر چھے لکھا دف dot salary is equal to salary پھر آیا this dot name is equal to name ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اب کام کرتے ہیں اسی کو یہیں پرنٹ کروا دیتے ہیں کنفرٹرک جیسے ہی گے کولو کورل پرنٹ ہو جائے یہاں لکھیں گے cw double tab id کونٹٹرنیٹ کروائیں گے plus id سے copy کیا اسے paste کیا یہاں لکھیں گے salary salary ایک اور طور پیس کیا یہاں لکھیں گے name یہاں پہ کونٹٹرنیٹ کروا دیں گے name سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں class کے name کو copy کرتے ہیں اور یہاں لکھے paste کر دیں گے اچھا اب دیکھیں اب یہ کیا کرے گا یہاں پر اس کو access نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا کیونکہ یہ کہاں پر ہے اس والے folder کے اندر module اس کے لئے ہمیں کچھ نہیں کرنا بس آکے یہاں پر control dot press کریں یہ خود دے دے گا using this dot model یہ خود get کر دے گی ٹھیک ہے ان کی object create کرنا کھنا ٹھیک ہے employ یہاں لے دے رہے amp is equal to new deploy اور یہاں کیا کیا constructer ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ کیا پرنٹ ہوگا اچھا اب یہاں پہ error کیوں دے رہا ہے کیونکہ اس کو کیا چاہیے یہاں پر parameters یہ دیکھیں integer id salary اور کیا دے رہا ہے name ٹھیک ہے تو اس کو تینوں یہاں پہ چاہیے تو وہ کیسے دے گا کیونکہ ہم نے دے parameterize بنایا تھا تو وہ کیا کرے گا یہاں پر parameter get کرے گا تو پہلا میرے پاس کیا ہے میں یہاں پہ id دے رہتا ہوں کوئی نہیں کاما اس سے بعد یہ کیا مانگ رہا ہے salary میں یہاں پہ دے رہتا ہوں 60,000 ٹھیک ہے کاما اب یہ مانگ رہا ہے string تو میں اس کو یہاں پہ دے رہتا ہوں name اور دل باسد ٹھیک ہے اب یہ انشاءاللہ error نہیں دے گا دیکھیں نہیں دے رہا contulsive b کوئی error نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو لاک پڑھ کے رن کرتے ہیں اس کو control apple کے پہلے اس کو میں skilling کو hold کروا دیتا ہوں console dot read line ctrl ctrl shift s رن کرتے ہیں ٹھیک ہے بھی تو دیکھنے کیا آرہے یہاں پر integer میں count کرتا ہوں اس کا equal لگا رہتا ہوں ساتھ میں تاکہ یہ دیکھنے میں اچھا لگے یہاں پہ ہم لگا جاتے ہیں ایک کو اپنے پس چھوٹ ساتھ سالاتے ہیں ٹھیک ہے بھی تو دیکھیں کیا آرہا ہے وہاں پہ میں نے id get ٹی ٹوئنٹی اور ساتھ میں سالوی ٹھیک ٹھاوزر اور نیم آپ الباس سالاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ جو دسک کی ورڈ دسک کی ورڈ کا جب میں نے کونسٹ دینے ہی کو رسکی بھی وہ کلیر ہوگئی ہوگی ٹھیک ہے تو باقی انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو کے انتر تب تک کے لیے اللہ بزیو ٹھیک ہے ٹھیک ہے